شب قدر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیات میں سے ہے سورة القدر کے شان نزول میں اس کی وضاحت موجود ہے مفسرین کرام فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد یا ایک عابد کا ذکر فرمایا جس نے ایک ہزار مہینوں تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا یا عبادت کی یا دن کو جہاد اور رات کو عبادت کی صحابہ کرام کو اس پر تاجب ہوا اور رشک بھی آیا اللہ تعالیٰ نے ان کی کیفیت کو دیکھ کر سورة القدر کو نازل فرمایا اور اس میں ایک ایسی رات کی بشارت اور خوشخبری دی جس ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کے برابر ہی نہیں بلکہ اس سے بھی بہتر قرار دے دی گئی سورة القدر میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی تین فضیلتوں اور خصوصیات کا ذکر فرمایا پہلی فضیلت اور خصوصیت یہ ہے کہ شب قدر میں قرآن کریم کا نزول ہوا اللہ تعالیٰ نے لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ہی بار شب قدر میں قرآن کریم کو نازل فرمایا اور پھر آسمان دنیا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطحر پر تئیس برس کے عرصہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کریم کو نازل کیا جاتا رہا اور تئیس برس کے عرصہ میں اس کا نزول مکمل ہوا یہ پہلی خصوصیت اور فضیلت ہے شب قدر کی دوسری فضیلت اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک رات ہزار مہینوں کے برابر ہی نہیں بلکہ ہزار مہینوں سے بہتر قرار دی گئی ہے اور اگر ہزار مہینوں کے سال بنائے جائیں تو تریاسی سال چار مہینے بنتے ہیں تو اس ایک رات کی عبادت تریاسی سال چار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے یہ اس کی دوسری خصوصیت اور فضیلت ہے تیسری خصوصیت اور فضیلت یہ ہے کہ اس میں نہ صرف دیگر فرشتے بلکہ فرشتوں کے مختدہ اور سردار جناب جبرائیل بھی اترتے ہیں اور سلامتی کے ساتھ رحمت کے ساتھ برکت کے ساتھ اترتے ہیں فرشتوں کے سردار جناب جبرائیل اور دیگر فرشتوں کا نزول کس لیے ہوتا ہے امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اس کی ایک وجہ ذکر فرمائی جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے انسان کی تخلیق اور خلافت کا ذکر کیا تو فرشتوں نے اس پر ایک اعتراض کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے اعتراض سنا انسان کی وقالت کی اب انسان دنیا میں آ چکا ہے جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے تو فرشتے شب قدر کو اترتے ہیں اپنے اس فکرہ کی معذرت کرنے کے لیے اور اس طرح معذرت کرتے ہیں کہ انسان کی دعا پر آمین کہتے ہیں اور اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں دوسری وجہ بہکی شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اس نے یہ بتائی گئی کہ شب قدر کو جناب جبرائین فرشتوں کے ایک گروہ میں اترتے ہیں اور جو بندہ اللہ کے سامنے ذکر و اذکار اور نماز میں مشغول ہوتا ہے اور اس کے لیے دعائے رحمت بھی کرتے ہیں احادیث میں ان کے اس طرح اترنے کا ذکر ملتا ہے اور پھر قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یہ اللہ کے حکم سے سلامتی کے لیے اترتے ہیں مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ سلامتی اور خیر کے امور لے کر اترتے ہیں یا ابن کسیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ رات ہر شر آفت اور برائی سے سلامتی کا باعث ہے اس رات کی براکات ہر اس شخص کو نصیب ہوتی ہیں جو عشاء اور فجر کی نماز باجمات پڑھ لیتا ہے اور درمیان میں حسب توفیق جتنی ہو سکے اللہ کی عبادت کرتا ہے یہ رات اس شان کے ساتھ اپنے پورے کے پورے حصے میں رہتی ہے اس کے لیے ساری رات جاگنا بھی ضروری نہیں بلکہ عشاء اور فجر کی نماز باجمات پڑھ لی جائے درمیان میں حسب استعتاد عبادت کر لی جائے اسے اس رات کی براکات نصیب ہو جاتی ہے جاگنا مقصود اصلی نہیں ہے جتنی دیر بھی جاگا جائے عبادت کے ساتھ ذکر و اذکار کے ساتھ تلاوت کے ساتھ نوافل کے ساتھ یعنی کسی بھی انفرادی عبادت کے ساتھ جاگا جائے ہمارے بعض دوستوں نے جاگنے کو مقصود اصلی سمجھ لیا اور وہ جاگنے کے لیے کئی ذرائع اختیار کرتے ہیں کہوہ کا استعمال مٹھائی کا استعمال دیگر مختلف ذرائع حالانکہ جاگنا مقصود نہیں ہے جاگ کر جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت مقصود ہے اور یہ اس شخص کو نصیب ہو جاتی ہے جو عشاء اور فجر باجمات پڑے اور حسب توفیق عام راتوں سے بڑھ کر کچھ عبادت کر لے اللہ تعالیٰ یہ رات ہم سب کو نصیب فرمائے اور اس کی براکات سے کسی کو بھی محروم نہ کرے